السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امیدہ خریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر دوستو اگلے دس سے بارہ منٹ کے اندر میں آپ کو مکمل طور پر یہ سکھا دوں گا کہ ہم ان تمام الیکٹرونک کمپونٹس کو ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں یا پھر کون سے الیکٹرونک کمپونٹس کو چیک کرنے کے لیے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم کون سا میرنگ انسٹرومنٹ یا پھر کون سی ڈیوائس استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے بہت سارے کونسپٹس انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی ٹیکنیشن ہیں کوئی انجینئر ہیں یا پھر آپ پروجیکٹس بناتے ہیں یا پھر آپ کو الیکٹرونک کمپونٹس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو آپ اس utsource.net نامی ویب سائٹ کی اوپر جا کر اپنی مرضی سے جتنے بھی آپ کو جس بھی قسم کے الیکٹرونک کمپونٹس خریدنے ہیں چاہے وہ ڈیجیٹل کمپونٹس ہوں جیسے آئیسیز وغیرہ چاہے ڈسکریٹ کمپونٹس ہوں جیسے کہ ریزیسٹرز کپیسٹرز انڈکٹرز فائبر آپٹیکل کمپونٹس اس کے علاوہ الیکٹریکل اور الیکٹرونک سینسرز ہو سکتے ہیں سرکٹ پروٹیکشن ڈیوائسز ہو سکتی ہیں لیڈی لائٹنگ سے ریلیٹڈ سامان ہو سکتا ہے یا پھر میگنیٹیزم سے ریلیٹڈ جیسے کہ سوچز اور ریلیز وغیرہ اور اس کے علاوہ ٹولز ایون ایچ اینڈ ایوری تنگ اباوت الیکٹرونکس آپ اس یوٹی سورس ڈوٹ نیٹ ویب سائٹ کے ذریعے گھر بیٹھے اپنا آلڈر پلیس کر کے آن لائن ڈیلیوری کے ذریعے مگواہ سکتے ہیں آپ نے بس یہاں پر سائن ان کرنا ہے اور اس کے بعد سرچ کرنا ہے جو جو آپ کو الیکٹرونک کمپونٹ چاہیے اور اس کے بعد آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ پی پال ویسٹرن یونین ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ یا پھر اپنے پی ٹی ایم اکاؤنٹ کے ذریعے پیمٹ کر کے گھر بیٹھے ان تمام الیکٹرونک کمپونٹس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو اب دوستو میں آپ کو ان الیکٹرونک کمپونٹس کے بارے میں بلکل ٹو دی پوائنٹ بتانے والا ہوں آپ نے غور سے سننا ہے کہ جب بھی ہم کسی کمپونٹ کو چیک کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نمبر ون کہ اس سیز کو چیک کرنا کہ کیا وہ ورکنگ میں ہے یا پھر نہیں یعنی کہ وہ ٹھیک ہے یا پھر خراب ہے اور دوسری چیز کہ اس کی ویلیو کو میئر کرنا اس کی ویلیو کو ٹیسٹ کرنا کہ وہ ریزسٹر ہے تو کتنے اوم کا ہے وہ انڈکٹر ہے تو کتنے ہینڈری کا ہے وہ کپیسٹر ہے تو کتنے مائیکو فیرڈ کا ہے تو میں آپ کو ان دونوں قسم کی ٹیسٹنگ کے بارے میں بریفلی ایکسپلین کروں گا تو چلیے ایک ایک کمپونٹ کو اب ون بائی ون ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے اس ملٹی میٹر کو اس پاور بٹن کے ذریعے آن کر لیتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو اس کا سیلیکٹر سوچ ہے دوستو وہ رکھنا ہے اس کانٹی نیوٹی والے آپشن کے اوپر یہاں پر آپ کو یہ کانٹی نیوٹی کا سائن نظر آ رہا ہے اگر آپ اس ملٹی میٹر کا پورا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ہر ملٹی میٹر کے آگے اس طرح کی دو پروپز ہوتی ہیں ایک ریڈ اور ایک بلیک کلر کی تو چلیے اب سب سے پہلے ان میں سے ایک کمپونٹ پک کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ریزسٹر کے بارے میں تو اگر آپ ریزسٹر کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس کے لیے آپ اس کو کانٹی نیوٹی پہ رکھیں اس کی دونوں پروپز کو ایسے ون بائی ون لگائیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ویلیو شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزسٹر بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر دوستو آپ اس کی ویلیو کو میر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کے ریزسٹنس والے پورشن کے اوپر سیلیکٹر سوچ کو لے کے جائیں گے اور اس کے بعد جیسی ہم پروپز لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.21 یہ شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ 3.3 کلو اوم کا ریزسٹر ہے اور یہ اس ریزسٹر کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ابھی یہ ون شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریزسٹر ہے یہ اندر سے بلکل اوپن ہو چکا ہے اب یہ خراب ہو چکا ہے اسی طرح میرے پاس یہ 50 وارٹ کا ریزسٹر ہے میں اس کی بھی کانٹی نیوٹی دیکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ ابھی کوئی کانٹی نیوٹی شو نہیں کر رہا ہے یعنی کہ ون لکھا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزسٹر بھی خراب ہو چکا ہے اندر سے اوپن ہو چکا ہے کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جب آپ کسی ریزسٹر کو چیک کریں گے جب ون لکھا ہے تو سمجھیں کہ وہ خراب ہے جب کوئی ریڈنگ آئے کوئی ویلیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ریزسٹر ٹھیک ہے ریزسٹر کی فیملی سے یہ ایک اور بندہ جس کا نام ہے تھرمسٹر جس کو ہم تھرمل ریزسٹر بھی کہتے ہیں تو اس کی بھی اسی طرح سے آپ نے کانٹی نیوٹی چیک کر لینی ہے تو اگر کانٹی نیوٹی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ تھرمسٹر ٹھیک ہے اگر ون لکھا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ خراب ہے تو یہ سمپل اس کا میتھڈ ہے تو انڈکٹر کو چیک کرنے کا دوستو طریقہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹرادیل بیسٹ انڈکٹر ہے اگر آپ انڈکٹرز کی پوری جو ہے وہ جنم کنڈلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ٹوٹل چار انڈکٹر لگے ہوئے ہیں تو ہم باری باری سب کی کانٹی نیوٹی چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ایک یہاں پہ لگائی پراب اور دوسری یہاں پہ لگائی تو یہ دیکھیں کہ ایک بیپ کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے اور ساتھ میں زیرو زیرو ریڈنگ لکھی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈکٹر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک دوسرا انڈکٹر ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی بیپ بج رہی ہے تو جب بیپ بجے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈکٹر ہے یہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے اگر اس کی کوئی وائر اندر سے ڈیمج ہوگی تو پھر بیپ نہیں بجے گی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ چیز خراب ہے اور دوستو اگر آپ اس کے علاوہ اس انڈکٹر کی انڈکٹنس کو یعنی کہ اس کی ویلیو کو مئیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لسی آر میٹر کا استعمال کر سکتے ہیں لسی آر میٹر سے کیسے آپ انڈکٹنس یا کپیسٹنس یا ریزیسٹنس مئیر کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے دوستو اگلے کمپوننٹ کی جو ہے کپیسٹر اور یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں نون پولر کپیسٹر ہے اب کپیسٹر میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ دو عدد پلیٹس ہوتی ہیں جن کے درمیان میں ایک انسولیٹڈ میٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم ڈائی الیکٹرک کہتے ہیں تو چونکہ وہ انسولیٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں وائرس کے درمیان میں پر جو میٹر ہے وہ ون شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کپیسٹر کے اندر کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کپیسٹر اب بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر کوئی ویلیو دکھائی دے تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ کپیسٹر اب خراب ہو چکا ہے تو کپیسٹر کے اوپر جب آپ کانٹینیوٹی چیک کریں گے تو کانٹینیوٹی نہیں آنی چاہیے بلکہ اوپن شو کرنا چاہیے کپیسٹر اگر اوپن ہو تو ٹھیک ہوتا ہے شارٹ ہو جائے تو خراب ہو جاتا ہے اچھا وہ تو تھا نون پولر کپیسٹر پولر کپیسٹر کو چیک کرنے کا دوستو طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک نیگٹیو ہوتا ہے اور دوسرا پوسٹیو ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو میٹر کی پرابز ہیں وہ ایک لگانی ہے بلیک والی بلیک ٹرمینل کے ساتھ اور جو ریڈ والی ہے وہ دوسرے پوسٹیو ٹرمینل کے ساتھ تو جب آپ اس طرح سے لگائیں گے تو اب ہوگا یہ کہ میٹر پہلے کچھ ریڈنگ شو کرے گا تھوڑی دیر کے لیے تین چار سیکنڈ کے لیے اور آستہ آستہ وہ ریڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آخر میں ون لکھا آ جائے گا تو اگر اس طرح سے یہ پیٹرن چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کپیسٹر ٹھیک ہے لیکن اگر بیپ بجنے لگ جائے دیریکٹلی کانٹینوٹی شو کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کپیسٹر اب شارٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کے نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو اور پوسٹیو کے ساتھ پوسٹیو لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈنگ آئی تھی اور پھر فوراں ون لکھا آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے اسی طرح سے اس دوسرے کپیسٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ویلیو لکھی آ رہی ہے ایک کے اوپر ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیکس کمپوننٹ ہے دوستو بریج ریکٹی فائر تو بریج ریکٹی فائر آپ کو پتا ہے کہ ایسی سپلائی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے اس کی یہ جو سینٹر والی دو لیکز ہوتی ہیں یہ ایسی سپلائی کے لیے ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے اوپر آپ ایسی سپلائی دیتے ہیں اور یہ آپ کو جو آوٹر دو ٹرمینل ہیں پوزیٹیو اور نیکٹیو اس کے اوپر آپ کو ڈی سی سپلائی پروائیڈ کرتا ہے تو اس کو چیک کرنے کا دوستو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی جو پوزیٹیو والی وائر ہے اس کے ساتھ آپ نے میٹر کی لگانی ہے نیکٹیو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ چلی آپ دیکھتے جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پوزیٹیو کے ساتھ جو ہے وہ میٹر کی نیکٹیو لگا لی ہے اور اب باری باری آپ نے تینوں کی اوپر ایک ایک کر کے لگاتے جانا ہے سب سے پہلے آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ویلیو آرہی ہے پانچ سو سنتیس اسے ذرا اگلے کی اوپر لگائیں تو اس کے اوپر بھی آپ کے پاس تقریباً وہی ویلیو آرہی ہے لیکن جو اس کی سب سے آخری والی لیگ ہے دوستو اس کے اوپر ان دونوں سے زیادہ ویلیو ہونی چاہیے یعنی کہ ان کے اوپر پانچ سو سنتیس پانچ سو سنتیس آئی تھی تو اس کے اوپر اگر ہم لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ نو سو ستاسی جو ہے وہ آرہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بریج ریکٹی فائر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو جب آپ اس کے پاسٹیو کے ساتھ نیگٹیو اور نیگٹیو کے ساتھ پاسٹیو لگائیں اور وہ جو ویلیو ہے وہ ان سنتر والی دونوں لیک سے زیادہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بریج ریکٹی فائر بالکل ٹھیک ہے تو یہ بس ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے ملٹی میٹر سے چیک کرنے کا کسی بھی بریج ریکٹی فائر کو تو اگر آپ کی ویلیو اس طرح سے آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بریج ریکٹی فائر بالکل ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آج ہیں دوستو ایک اور الیکٹرونک کمپوننٹ کیو پر جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیوڈ اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں اور ڈائیوڈ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سائٹ پہ سلور پٹی ہوتی ہے اس طرح کی یعنی کہ نیگٹیو ٹرمینل اور دوسری سائٹ پوسٹیو ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب بیٹری کا پوسٹیو ٹرمینل ڈائیوڈ کے پوسٹیو کے ساتھ اور نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ جوڑے تو یہ فاروڈ باعث ہوتا ہے اور ملٹی میٹر کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ایک نائن وولڈ کی بیٹری لگی ہوتی ہے تو ہم اس ملٹی میٹر کی سپلائی کے ذریعے اس کو فاروڈ باعث کریں گے تو اس میں سے کرنٹ فلو ہوگی اور ایک ویلیو یہاں پر لکھی آئے گی اگر ویلیو لکھی آئے تو اس کا مطلب کہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے نہ لکھی آئے تو سمجھیں خراب ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا یہ کیتھوڈ ہے میں کیتھوڈ کے ساتھ نیگٹیو ٹرمینل لگا لیتا ہوں اور پوسٹیو کے ساتھ پوسٹیو لگا لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر ایک ویلیو شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائیوڈ بلکل ٹھیک ہے یہ فارورڈ بائس ہو رہا ہے اس کے بعد آ جائیں دوستو نیکسٹ کمپوننٹ کی اوپر جس کا نام ہے ٹرانزسٹر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرے آت میں ایک ٹرانزسٹر ہے اور اس کا موڈل ہے ٹو این انتالیس زیرو چار جو کہ ایک آپ کو پتا ہے این پی این ٹرانزسٹر ہوتا ہے اور ٹرانزسٹر کی تین لگز ہوتی ہیں ایمیٹر بیس اور کولیکٹر تو ٹرانزسٹر این پی این بھی ہو سکتا ہے اور پی این پی بھی ہو سکتا ہے تو ملٹی میٹر سے ٹرانزسٹر کو چیک دوستو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میٹر کی دو پرابز ہیں ایک پوزٹیو ہے اور دوسری نیگٹیو ہے اسی طرح سے اس کی بھی تین لگز ہیں تو اگر یہ پی این پی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائیڈوں والی دو پوزٹیو ہے سینٹر والی نیگٹیو ہے اور اگر یہ NPN ہے تو سائڈوں والی دو نیگٹیو ہیں سینٹر والی پوسٹیو ہے تو ہم نے اپنے ملٹی میٹر کی پروپس کو اس کمبینیشن میں لگانا ہے کہ یہ ویریفائی ہو جائے کہ یہ PNP ہے یا پھر NPN ہے کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ فرض کرنے ایک NPN ٹرانزسٹر ہے تو میں نے اس کی یہ جو N ہے یعنی کہ نیگٹیو ہے اس کے ساتھ میٹر کا نیگٹیو لگا لیا تو سینٹر والی پوسٹیو ہے یعنی کہ NPN تو میں P کے ساتھ پوسٹیو لگاتا ہوں N کے ساتھ نیگٹیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر ایک ویلیو شو کر رہا ہے تو جب اس کمبینیشن میں میٹر ویلیو شو کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹرانزسٹر بلکل ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر یہ PNP ٹرانزسٹر ہو تو پھر آپ اس کے پوسٹیو کے ساتھ پوسٹیو اور نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ویلیو شو ہو جائے گی لیکن ابھی میٹر یہ دیکھیں ویلیو شو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ PNP نہیں ہے بلکہ ایک NPN ٹرانزسٹر ہے اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی اچھا اس کے بعد باری آتی ہے دوستو ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی بیسک کمپوننٹ کی جس کو اکثر چیک کرنا پڑتا ہے ملٹی میٹر سے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے چیک کرنا ہے اور وہ ہے دوستو فیوز فیوز کو چیک کرنے کا دوستو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اتنے اس کی دونوں سائڈوں کے ساتھ میٹر کی اس طرح سے پراب لگانی ہے کسی بھی ڈیریکشن میں لگائیں تو جب آپ اس طرح سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کو ایک بیپ سنائی دے گی اور میٹر کے اوپر زیرو زیرو لکھا آئے گا تو جب اس طرح سے بیپ سنائی دے یا پھر ملٹی میٹر کے اوپر ریڈنگ لکھی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ فیوز بالکل ٹھیک ہے لیکن دوستو اگر آپ کسی فیوز کے ساتھ اس طرح سے دونوں وائرز کو اٹیچ کریں اور ون لکھا آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فیوز خراب ہے اچھا اس کے بعد آج ہیں دوستو ایک اور الیکٹرونک کمپوننٹ کے اوپر جس کو ہم ٹرانسوارمر کہتے ہیں تو ٹرانسوارمر کو ملٹی میٹر سے چیک کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے دوستو اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی آپ کو پتہ ہے دو وائنڈنگز ہوتی ہیں ایک پرائمری اور دوسری سکینٹری تو آپ نے دونوں سائیڈوں پر کانٹینیوٹی چیک کرنی ہے اگر آپ کے پاس زیرو زیرو لکھا آتا ہے اور بیپ بجتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وائنڈنگ ٹھیک ہے اور اگر ون لکھا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وائنڈنگ خراب ہے یہ جیسے دیکھیں میں اس کی ایک سائیڈ پر جو ہے وہ اس کی دونوں پرابس کو ایسے لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائلیو بھی آ رہی ہے اور بیپ بھی بجری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ وائنڈنگ اندر سے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کی دوسری سائیڈ پر بھی جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کانٹینیوٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ پر بیپ تو نہیں بجری لیکن وائلیو آ رہی ہے تو جب وائلیو آئے یا پھر بیپ بجے دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ٹرانسفارمر بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ٹرانسفارمر کی پرائمری اور سیکنڈری کی ایڈنٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس وائلیو کو پڑھ لینا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پر وائلیو کتنی آ رہی ہے بارہ سو گیارہ تو یہ بارہ سو گیارہ اوہم ہے بیسیکلی جو کہ اس کی انٹرنل ریزیسٹنس ہے لیکن اگر میں دوسری سائیڈ پر اس کی جو ہے وہ انٹرنل ریزیسٹنس میر کروں تو یہ دیکھیں کہ اس سائیڈ پر یہ آ رہی ہے ففٹین اوہم یعنی کہ پندرہ اوہم تو اس کا مطلب ہے جس سائیڈ پر وائلیو زیادہ آئے گی وہ ہوگی اس کی پرائمری وائننگ یعنی کہ ہائی ٹینشن وائننگ ہائی وولٹیج والی سائیڈ اور جس سائیڈ پر وائلیو کم آئے گی وہ ہوگی اس کی لو وولٹیج والی سائیڈ یعنی کہ اس ٹرانسوارمر کی کیس میں سیکنڈری وائننگ تو اس طرح سے ہم ٹرانسوارمر کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے بات کرتے ہیں دوستو ایک اور الیکٹرونک کمپوننٹ جو کہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے LED LED کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کیا آپ کو پتا ہے LED کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی ہوتی ہے تو جو بڑی والی لگ ہے یہ اس کی پوزٹیو ٹرمینل ہوتا ہے اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے تو ہم نے میٹر کا نیگٹیو اس کے نیگٹیو کے ساتھ لگانا ہے اور پوزٹیو لگانا ہے پوزٹیو کے ساتھ تو اگر ویلیو آئے تو سمجھیں کہ LED ٹھیک ہے نہ آئے تو پھر سمجھیں کہ خراب ہے تو یہ دیکھیں کہ جیسی میں نے نیگٹیو سے نیگٹیو ملایا پوزٹیو سے پوزٹیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر ویلیو شو کر رہا ہے ریڈنگ شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ LED بالکل ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے سامنے اس LED کو چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ میٹر اب کوئی بھی ویلیو شو نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ LED اب برن ہو چکی ہے یہ خراب ہو چکی ہے اس کے بعد آخر میں بات کرتے ہیں دوستو 9V کی بیٹری کو چیک کرنے کا طریقہ کیونکہ بیٹری آپ کو پتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پتا نہیں چلتا کہ اس میں جان ہے یا نہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک نیگٹیو اور دوسرا پوزٹیو تو بیٹری کو چیک کرنے کے لیے دوستو آپ کو ملٹی میٹر کی رینج اس کو لے کے جانا پڑے گا DC وولٹیج کی اوپر یہاں پر یہ دیکھیں 20V کی اوپر میں نے رکھ لیا ہے کیونکہ یہ 9V کی بیٹری ہے اور اس کے بعد میں اب اس کے وولٹیج میر کر لیتا ہوں یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرہے ہیں 8.82V جو کہ تقریباً گزارے لائک ہیں مطلب یہ کچھ تھوڑا بہت اور چل جائے گی لیکن یہ ہے کہ 9 سے کم ہوں تو یہ سمجھیں کہ بیٹری اب تقریباً اپری آخری سانسیں جو ہے وہ لے رہی ہے لیکن ابھی فیلال اس میں کچھ جان باقی ہے تو یہ کچھ عرصہ نکال جائے گی تو اس طریقے سے دوستو ہم ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام الیکٹرونک کمپونٹس کو بہہ آسانی چیک کر سکتے ہیں اور ان کی ویلیو کا پتہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ان الیکٹرونک کمپونٹس کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں ان کو خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوٹی سورس ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ کے پر جائیں اپنا آرڈر پلیس کریں اور اس کے بعد گھر بیٹھے آپ کو یہ تمام چیزیں بہ آسانی مل جائیں گی تو دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد الیکٹرونک کمپونٹس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں کافی کونسپٹس کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید بھی آئندہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹک کو سبسرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ